بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عبدالروپ اور آپ دیکھ رہے ہیں سطلی نیوز نظر ڈالتے ہیں ہیڈلائنز پر کامو کی کوارڈیریٹر پنجاب سپورٹس اینڈ کلچر فیڈریشن چودری وصیب اشرف اور کامیاب نوجوان پروگرام کے چیئر پرسن عثمان ڈار کے درمیان مولاقات بے روزگار نوجوانوں کو روزگار فراہم کرنے کے لیے قیضہ سکیم کا قیام کیا گیا تاجر حضرات کو بھی کارگار کو وسیع کرنے کے لیے کردہ دیا جائے گا ملک کے ہر پرد کو بغیر سیاسی مداخلت پر کردہ دیا جائے گا کردہ دینے کا سلسلہ دسمبر کے آخر سے شروع ہوگا میاچنو اسسسٹنٹ کمیشنر میاچنو زیشان ندیم کا سبزی بندی کا دورہ اسسسٹنٹ کمیشنر نے پھلوں اور سبزیوں کے ریٹس اور نیلامی کا جائزہ لیا سبزی فروٹ مڈیوں کی روزانہ کی بنیاد پر چیکنگ کی جا رہی ہے تاجر مقرر کردہ نرخوں پر اشیاء فروخت کو یقینی بنائیں عوام کو بلا وجہ مہنگائی سے بچانے کے لیے سنجیدگی کے ساتھ جامعہ اقدامات کیے جا رہی ہیں مسنوعی مہنگائی پیدا کرنے والے اناثر کسی بھی ریائیت کے مستق نہیں ان کے خلاف نرمی ہرگز نہ بڑھتی جائے گی میہ چنو گرائمر سکول میں ایک شاندار تقریب بسلسلہ جشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منقض کی گئی اس تقریب میں موجودین علاقہ اور بچوں کے والدین کی بہت بڑی تعداد نے شرکت کی اس تقریب کے دوران بچوں نے مختلف قسم کے ٹیبلز پیش کیے بچوں نے مختلف قسم کے مارڈلز بنا کر عوام کو اگاہی فراہم کی ان مارڈلز میں محولیات اور خاص طور پر عبدالفتار عیدی کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا گیا اس موقع پر مہمان گرامی سکول انتظامیہ اور بچوں کے والدین نے اپنے خیالت کا اظہار کرتے ہوئے کہا السلام علیکم میں اس وقت میہ چنو گرامر سکول جو میہ چنو میں واقع ہے اس میں موجود ہوں اور اس میں عید ملاد و نبی کے حوالے سے بہت اچھی تقریب رکھی گئی ہے اور مجھے بہت خوشی ہے کہ یہ ادارہ ایک کامیاب ادارہ ہے بچوں کو تقریباً پڑھائی کے ساتھ ساتھ باقی تمام ایکٹیویٹیز میں بھی اسے بہت اچھے سے تیار کرتا ہے بچوں کو اور میرے اپنے بچے بھی اس سکول میں موجود ہیں اسی سکول میں پڑھتے ہیں اور یہ سکول انشاءاللہ اسی رفتار سے چلے گا اور بہت اچھے سے یہ ترقی کرے گا ہماری دعائیں اس کے ساتھ ہیں اس میں تمام طرح پڑھائی کا نساب ایک میار کے مطابق رکھا گیا ہے بچوں کو ہر طرح کی سہولیات فراہم کی گئی ہیں اور مجھے بہت خوشی ہے کہ اس قسم کا ادارہ ہمارے میاں شنو میں موجود ہے سکول میں مرکدہ آج کی محفل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے والحانہ محبت اور عقیدت کا ایک والحانہ اظہار ہے تقریب کے اقتام پر افواج پاکستان اور کشمیریوں سے اظہاری یک جہتی کی دعا کی گئی سکول پرنسپل نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک ہمارے لئے بہترین نمونہ ہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ اگری ٹوریزم ڈیویلیمنٹ کارپوریشن کے زیرے احتمام سالانہ دوسرا نیشنل امرود فسٹیول منعکد کیا گیا انظامیہ کی نئے اہلی کی وجہ سے فسٹیول مکمل طور پر فراب ہوا فسٹیول میں چند ایک کرسیاں لگائی گئی تھی اور کسی قسم کا کوئی اشیاء کا سٹال نہیں لگایا گیا انظامیہ کے جانب سے اشیاء کے سٹال نہ لگانے کی باعث شہریوں نے سخت مایوسی کا اظہار کیا فسٹیول میں آنے والے امرود کے کاشتکاروں کا کہنا تھا کہ ہم فسٹیول میں آئے ہیں یہاں نہ بندہ ہے نہ بندے کی ذات انظامیہ کے طرف سے کوئی اسٹال نہیں ہے یہاں نہ ہی کوئی انتظامات ہیں ہم یہاں آکر مایوس ہوئے جبکہ فسٹیول کا وقت صبح دس بجے سے شام پانچ بجے کا تھا مگر پہلے ہی ختم کروا گیا گیا لڈن نامعلوم چور لڈن کے نواحی اڈا کوت پل پر رات کی تاریخی میں آٹھ دکانوں کی چھتے پھار کر موبائل پونز آٹو موبائل آئل موٹر سائیکل سپیر پارٹس اور لاکھوں روپے نقدی لے کر پڑا ہو گئے اہل علاقہ کا کوچوروں کی اطلاع ملی تو عبام نے ون فائپر کال کر دی لیکن اس کے باوجود بھل لڈن پولیس موقع پر نہ پہنچ سکی اہل علاقہ نے چوری اور ڈکیتی کی بڑھتی ہوئی بارداتوں پر اتجاج کرتے ہوئے آلہ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا چشتیاں ڈسٹرک پولیس آفیسر محمد انمر کھیتران کی ہدایت پر تھانہ صدر کی بڑی کاروائی تھانہ صدر پولیس نے ایس ایچو عبدالعزاق شاکر کی سربراہی میں کاروائی کرتے ہوئے دس سال روح پوش قتل کا اشتہاری مجرم تنویر احمد عرف تنی لاہور سے گرفتار کر لیا مجرم اشتہاری تنویر نے دو ہزار نو میں اپنے ساتھیوں کے حمرہ عبدالعزاق ولد باغ علی کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا تھا ملزم تنویر قتل کی واردات کے بعد روح پوش ہو گیا تھا ایسا چوتھانہ صدر چشتیاں عبدالعزاق شاکر نے اپنی ٹین کے حمرہ جدید ٹیکنالوجی اور سینٹیفک طریقہ کار اپناتے ہوئے مجرم اشتہاری تنویر کو گرفتار کر لیا میاں چنو اسسٹن کمیشنر دشان ندین کا ارازی ریکارڈ سینٹر اور میاں چنو کا اچانک دورہ ملازمین کی حاضری چیک کی ارازی ریکارڈ سینٹر پر کسانوں کے مسائل سنیں اور ان کے حل کے لیے انچارج ارازی ریکارڈ سینٹر اور لینڈ ریکارڈ آفیسر کو ہدایت جاری کی کسانوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اگر کسی بھی کسان کو ارازی ریکارڈ سینٹر کے متعلق کوئی بھی شکایت ہو تو میرے دفتہ کے دروازے ہمیں وقت کھلے ہیں انچارج ارازی ریکارڈ سینٹر اور لینڈ ریکارڈ آفیسر کو ہدایت کی کہ کسانوں کو مسائل کو ترجیحی بنیادہ پر حل کیا جائے اور کسانوں کے ساتھ اچھے انداز سے پیش آیا جائے مزید اپنیٹس کے لیے ہماری ویڈ سائٹ وزٹ کیجئے موسیقی